موسیقی میں نے پہلا قرآن کا نسخہ جو ہے وہ 2017 اور 2018 میں لکھا تھا تو اس کے بعد میں نے دو تین نسخے لکھیں تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ جب کوئی کام آپ کو آتا ہے تو اس کو مختلف انداز میں کرنا چاہیے ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تو وہی سو کشمیر اور کشمیر آنائن ہائے جاویج کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملوانی جا رہے ہیں مصطفیٰ جمیر ہے جن کا نام آپ سکرین پر ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور اس جوانی میں کس قدر محنت سے انہوں نے پرانی بات تحریر کیا ہے ہم پوری تفسیر سنیں گے ان سے اس بارے میں کی کیسے ان میں دکھا کن مشکلات کا ساب نہ کرنا پڑا انہیں اور اس مقام تک پہنچنے میں انہیں کتنا ٹائن لگا پہلے ہم ان کا خیر ملکم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ خود ہی سامن کو یہ اپنی پوری انٹرولکشن دیں گے اس کے بعد ہم اس قرآن پاک میں بات کرنے جائیں گے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے میرا نام مصطفیٰ ابن زمیل ہے میرا تعلق گریز کے تلیل علاقے سے ہے تو یہ قرآن پاک آپ کو کیسے یہ دماغ میں آیا کہ میں اس طرح کا قرآن پاک لیکھوں کیا منظر تھی اس کے پیچھے کیسے آپ نے محسوس کیا کہ اس قسم کی میں یہ قرآن پاک تحریر کروں جی قرآن پاک لکھنے کا جو شوق تھا یہ مجھے دو ہزار سولہ سترہ میں جب میں نے شروع میں اپنا دستکت صدارنے کے لیے پریکٹس شروع کی تھی تو جب میرا دستکت صحیح ہوا تو اس کے بعد میں نے قرآن پاک لکھنا شروع کیا تھا میں نے پہلا قرآن کا نسخہ جو ہے وہ ٹو تھوزن سیون ٹیل اور ایٹین میں لکھا تھا تو اس کے بعد میں نے دو تین نسخے لکھیں اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ جب کوئی کام آپ کو آتا ہے تو اس کو مختلف انداز میں کرنا چاہیے تو ایک سال پہلے تقریباً مجھے یہ خیال آیا تھا کہ میں اس نویت کا ایک نسخہ بناوں گا جو ایک ہی پیپر پر لمبائی میں ہوگا تو پھر اس کے بعد ایک سال تقریباً اس پروجیکٹ کو سوچنے کے بعد پھر جو اس میں میٹیریلز لگتے تھے وہ ادھر کشمیر میں اویلیبل نہیں تھے تو اس کے لئے مجھے دہ لی جانا پڑا جہاں میں نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا یہ بتائیے کتنا لمبا ہے یہ جو آپ نے دکھا ہے یہ پرائن پاک کتنا لمبا ہے یہ پوائنچ سو میٹر لمبائی میں اور چوڑائی میں سارے چودہ ہنچیں اس کے بعد جب آپ کو دماغ میں آیا آپ کو پہلے پریکٹس تھی جیسے کہ ہم سامان کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ بلکل ان کے لئے مختلف ہیں تو اس میں خصوصی طور پر کیا چیز آپ کو ضرورت پڑی جسے یہ آپ نے تحریر کیا اس کے لئے جو پیپر لگتا ہے وہ باقی پیپر سے مختلف ہوتا ہے کیلیگرائفک کے لئے الگ پیپر لگتا ہے آٹھ پیپر تو اس میں جو انک ہے وہ بھی کیلیگرائفک کے لئے الگ انک آتی ہے اور جو رول فارم میں مجھے اس نویل کا پیپر چاہیے تھا وہ ادھر نہیں مل سکتا تھا مجھے بعد میں وہ فیکٹری سے میں نے آرڈر کروایا اس کے بعد تقریباً سات مہینے سات مہینے کل پروجیکٹ میں لگے لکھنے میں مجھے تین مہینے لگے اس قرآن کو تحریر کرنے میں نسخ فانٹ میں میں نے اس کو لکھا ہے تو اس کے بعد ایک مہینہ مجھے الگ سے ڈیزائننگ کے لئے لگا جس میں کم اپیش تیرہ لاکھ مقات ڈال کر میں نے اس کی جو بارڈر ہے اس کو ڈیزائن کیا قرآن پاک تو آپ نے بکھا ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس طرح سے یہ پہلا اس قسم کا قرآن پاک میں نظر آرہا ہے جو آپ نے تحریر کیا ہے لیکن قرآن پاک لکھنے کے ساتھ ساتھ بائی پروفیشن ملک آپ کیا کرتے ہیں حلوس میں کوئی اور کام نہیں کرتا ہاں فعلال میں یہی کام کرتا ہوں کے لگ در ایک دور کیلی گرارفی کا کام کرتا ہے اس میں اپنے والدین کا اہم رو رہتا ہے بچہ جب انگیج ہوتا geworden کسے چیز نے بائی زیر کے لگا تھا اور اس پہ کام کرتے رہنا کرتے رہنا آپ کے والدین اور آپ کی گھر والوں کا کیا رو رہا ہے اس میں گھر والوں کا خصوصی رو رہتا ہے جب انسان ایسا کام کرتا ہے جو مکمل آپ کو گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے اگر گھر والوں کا سپورٹ نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوتے کیونکہ اس میں اکثر وقت جو ہے وہ پریکٹس میں لگتا ہے ستارہ اٹھارہ گھنٹے گھر کے اندر باقی لوگوں کے ساتھ خاص تعلقات تو نہیں ہوتے لیکن جو قریبی رستدار ہیں ان کی طرف سے کافی سپورٹ ہوتا ہے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو وہ حلب کرتے ہیں دلی میں آپ خصوصاً دلی کا موسم اور پشمیر کا موسم اس نے کافی بلکل یہاں کا ایک موسم اور دلی کی گھرمی ایسا تو محسوس نہیں کیا آپ نے کہ وہاں پہ آپ کو کافی تقریب بھی ہوئی ہوگی تو کیسے آپ نے یہ برگاش سب کش کیا مجھے تو عادت اتنی گھر میں تھی نہیں لیکن اب مجھے یہ پروجیکٹ تو کرنا تھا اس کو میں عدورہ نہیں چھوڑ سکتا تھا لیکن جب میں شروعات میں گیا تھا ونٹر میں تب تو تھنڈی رہی تقریباً دو تیم مہینے لیکن اس کے بعد جب گھر میں آگئی پھر مجھے کام تو کرنا تھا لیکن ادر میں اپنے چاچا کے گھر میں تھا وہاں انہوں نے فیسلٹیز و اگرہ رکھی تھی جس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی یہ قرآنی پاک محض یہاں پہ رکھنے کے لیے ہے یا آپ نے لیے ہے آپ کو کہاں کس نے آج تک اس کو دیکھا اور کہاں اس کا نام ہے آج جہاں پہ ہم یہ کہ سکے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ لنکن بوک آفرکارز میں آیا ہے اور پونٹ سال میٹر لینگت میں جو رول ہے اس کا لنکن بوک آفرکارز میں ہے اس کے علاوہ ایشن بوک آفرکارز اور انڈین بوک آفرکارز سے میرا رابطہ ہو گیا لیکن کچھ ڈاکومنٹ مجھے فیل اپ کرنے ہوں گے جو میں نے ابھی تک نہیں کیے مشغولیات کی وجہ سے میں کل ہی آیا ہوں دہلی سے ابھی آپ کل ہی آئے ہیں دہلی سے ابھی لگتا ہے کہ جب ہمارا پروگرام کریں گے تو کم سے کم بلکل آئیں گے یہاں پہ اور آپ سے مختلف سوالات بھی ہوں گے اس ٹائم اس کے لیے آپ بھی تیار ہیں یہ سارے کی سارے جو ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو قرآن بار پر لکھنا اس طرح لکھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے آگے آپ نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا آگے کیا رائے آپ کی کیا کرنے کا پروگرام ہے میں نے کئی سالوں سے بڑے بڑے پروجیکٹس پر سوچا ہے میرے ذہن میں کچھ بڑے پروجیکٹس ابھی ہے لیکن میں اب یہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے پروجیکٹس ہے لیکن مجھے اس سے بھی بڑے بڑے انشاءاللہ پروجیکٹس کے لیے میرے تیار ہی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ قرآن بار پر آپ اپنے پاس نہیں رکھی ہے بلکہ کسی ایکزیپشن نئے لیا جائے گا کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں یہ شوق سے اگر ایسی کوئی مجھے اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تمہیں تیار ہوں کیونکہ میرے پاس لکھے ہوئے نسکے کافی ہیں اس سے پہلے بھی میرے پاس ابھی تین نسکے گھر میں ہیں جو میں نے اس سے پہلے لکھے یہ میرا چوتھا نسکہ ہے زندگی میں جو میں نے لکھا ہے اس پہ تھوڑی چی تفسیر بتائیں جی پہلے جو میں نے قرآن پاک لکھا تھا دوہزار اٹھارہ اور انیس میں ستارہ اور اٹھارہ میں وہ ایکیس کلو وزنی تھا اور وہ بھی لیمنیٹر تھا لیکن وہ اور اٹھارہ میں بٹا ہوا تھا تو وہ باند بھی نہیں ہوا بعد میں تو وہ اسی طریقے سے موجود اس کے بعد میں نے ایک نسطریک باند میں ایک نسطریک میں لکھائے ایک قرآن پاک بھوگی گھر میں موجود ہے اس کے بعد میں نے انیسکہ دوسرا پروجیکٹ شروع کیا تھا پستے ابھی مجھے تھوڑا کام ہے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو وہ بھی انشاء اللہ مکمن ہو جائے گا اکسور بیشتر ایسا بھی دیکھنے تو اس کے بعد بھی کیا پروگرام ہے آپ کا اگر آپ اس قسم کی چیزیں لکھتے گئی تو اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے حرانکہ یہ بہت بڑا کام ہے دین ہی اعتبار سے تو نفسانی طور پر انسان سوچتا ہے کہ مجھے کچھ نو کچھ کرنا چاہیے کیا سوچا ہے آپ نے دیکھیں کلگراثی کا جو فیلڈ ہے اس میں کما بھی سکتا ہے انسان لیکن اس کے لیے بڑے پروجیکٹ پر اتنا ٹائم نہیں دینا ہے تھوڑا ٹائم اس کے لیے نکالنا ہے تو اس میں کمائی بھی ہوتی ہے آٹھ میں انسان پیسے کما سکتا ہے تو ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں جو اس میں اٹھارا گھنٹیں دیتا تھا اس میں سے کچھ واقت میں نکالوں گا اس چیز کے لیے سب سے پہلے مجھے جب میں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سودارنے کے لیے میں نے پریکٹس کی تھی مجھے کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں کلگراثر کا بھی بھولوں گا ابھی بھی میں اپنی ہینڈ رائٹنگ سودارنے کے لیے جب مجھے اس میں سودار محسوس ہونے لگا تو اس کے بعد میں نے قرآن کو لکھنا شروع کیا سب سے بڑی مشکل اس کام میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اٹھارا گھنٹے روزانہ پریکٹس کرنے اور کام کرنے اور دنیا سمجھے کی ٹائم پاس کر رہے سب سے بڑی پریشانی ہے اور خواب دیکھنا تو اس سے بھی بڑی پریشانی ہے اس دور میں کہ جب انسان کچھ مختلف سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا کچھ بڑا جب سوچتا ہے تو اس کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ خوبصورتی ہے جو میرے دل میں کبھی قرآن کے لیے ہوا کرتی تھی یہ میں نے کابس پر حقیقت میں اتاری ہے اس میں صرف آپ میرے لگاؤ کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ مجھے اس کی بارڈر کی ڈیزائنگ کے لیے میں نے اس میں تقریباً تیرہ لاف نکات لگائیں اس کی ڈیزائن کرنے کے لیے اٹھارہ گھنٹے کے حضاب سے روزانہ کام کیے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے کتنی دلچسپی دیکھئے کیلیگریفی کے حوالے سے ابھی کشمیر میں جو ینگ جنریشن ہیں ان میں جذبہ پڑھ رہا ہے تو اس وجہ سے ابھی ادھر کیلیگریفی کے لیے اکیڈیمیز بھی کھلی ہوئی ہیں وہاں رابطہ کر سکتے ہیں یا اس سے آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ اب اس سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اس چیز کی بازاتا کلاسز ہوتی ہے اگر کوئی کلاس لینا چاہے تو بالکل پری ہے شوق سے لے سکتے ہیں تو اس میں کام کرنا چاہے کیونکہ آرٹ کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں جس طریقے سے ہم آپ مشینری پہ بروسہ کر کے باقی چیزوں کو توجہ نہیں دے رہے کم سے کام اگر توجہ نہیں دے رہے ان کا ویلو بھی تو گرانا نہیں چاہیے بالکل اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جب قرآن پاک تحریر کرنا ہے تو آپ کو جتنے بھی گنٹے کام کریں گے با حضور رہنا ہے تو اس کے بعد آپ کو صرف لکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دائی بھی ہے کہ میں نے صرف لکھا آپ کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے دیرے دیرے آپ کو پڑھنے کے لیے بھی اس کو واقت نکالنا ہے سمجھنے کی کوشش کرنی اس کے علاوہ بھی آپ کو تفسیریں اور تراجم وغیرہ ان کا بھی خاص خیال دکھنا پڑتا ہے تاکہ ساتھ ساتھ اپنی بھی رہنمائی ہو سکے میرے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن فرمائے لیکن میری ماں جو ہے اس کا بہت مطلب مجھے اپریشیٹ رہا کہ ہمیشہ سے کہ آپ اس کام کو کرو بہت حسنہ